ہندوستان نے اپنا خطہ اتنا بڑا جسم کاٹ کے ہمیں پاکستان بنانے کے لئے چار سوبے دیئے ہندوستان ہماری ماں ہے یہاں پہ تو کونسپٹ پایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں لینے والے مسلمانوں کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ہندو آپ کو کپڑے کے ٹکڑے دے رہے ہیں کہ آپ اسے جائے نماز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں سبحان اللہ ایک جائے بیچنے والے انسان نے انڈیا کو پانچوے نمبر پر پہنچا دیا جی 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 کی بات نہیں وہ ہمارا ایک دشمن ملک تھا دشمن ملک ہے رہے گا درائیور مجھ سے پوچھتا ہے کہ کدھر سے آیا ہے میں کہہ میں پاکستان سے آیا ہوں ایدھر کیا کرنے آیا ہے میں کہہ میں ایدھر سہر تفریق کرنے آیا ہوں کہہ چلو ایدھر سے بھاگو ایدھر سہر تفریق کرنے آیا ہے کسی وال ملک میں جاؤ میں کابل گیا تھا بھی چار سال پانچ سال پہلے کاروباری سلسلے میں تو وہ جیسے ہی میں بیٹھا بارٹر پہ تو پانچ چھے گھنٹے کا راستہ ہے کابل کا کابل گترہ لاری اڈے پہ تو ویگن میں بیٹھا لوکل میں تو فرنٹ پہ بیٹھ گیا بیگ میں اسٹریلیا کے پرائی منیسٹر نے ان کو بوس بول دیا وہ امریکہ جو بائیڈن جو بائیڈن نے ان کو سیلیون بول دیا جو مرضی بولے انسان کی اپنی بھی تو ایک کومن سینس ہے نا یوگی جی میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ نے گورنمنٹ آف یو پی نے ان کو مکان بنا کے دیا ہے اس نے کہا چاچا ادھر سے چلے جاؤ تم کو کوئی گولی مار دے گا میں انڈیا گیا ہوں کبھی انہوں نے یہ نکا کہ چلو ادھر سے بھاگو چلو ادھر سے نکلو دو سو مرتبہ دو سو وزٹ کی ہیں میں نے انڈیا دلی پاکستان کے مجھے بڑا بڑا تجربہ ہے میں آپ میڈیا پر بتا نہیں سکتا غزوہ ہند کی بات کر رہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ غزوہ ہند کی بات کر رہے تھے نمازکار دوستو سواگتہ آپ کا ایک بار پھر سے دوستو ہم بھارت کو اپنی ماں مانتے ہیں اور اس لیے ہم بھارت ماتا کی جائے بھی بولتے ہیں لیکن پاکستان ہوئی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی کھل کر بھارت کو اپنی ماں مانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے لوگ بھارت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میرا دعویٰ ہے آپ نے ایسی ویڈیو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی دوستو بھارت کے بارے میں برا وہی بول سکتا ہے جو ہماری سنسکریتی کو نہیں جانتا کہتے ہیں نا ہر جگہ اچھے اور برے لوگ دونوں پائی جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں پاکستان کے کچھ اچھے لوگ بھارت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دوستو میں چاہتا ہوں آپ بھی کمنٹ میں بھارت ماتا کی جائے ضرور لکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں یہاں پہ غریبوں کا کیا حال ہے یہاں غریب تو خود کشی کر رہا ہے خود آئیشی کر رہے ہیں یہ سارے غریب کا پتہ ہی نہیں ہے غریب کا حال کیا آپ مجھے ایک بات بتائیں جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ مسلمان لوگ آپ کے سکے ماموں کے لئے میرے بڑا رشیدار ہیں پورے انڈیا میں میرے رشیدار ہیں تو اب یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ سکھ یا ہندو رہ رہے ہیں کیا ہم نے ان کے لئے کیا ہے سندھ کے اندر بلچستان کے اندر لوگ رو رہے ہیں کچھ نہیں یا اقلیت تو بات تو دوسری یہ ہے یہاں مسلمان رو رہا ہے میں رو رہا ہوں آپ کے سامنے میرے آسوں نہیں کر رہے ہیں چائنہ کے اندر مسلمان وہاں مارے تبلیغی جماعت کے بندے گئے ہیں ایک بھائی کو اندر کر دیا دوسرے کو مار دیا یہ چائنہ کے اندر ہاں ہے یہ چائنہ کے اندر تو کہتے ہیں وہ تبلیغ نہیں کرنی ہے پاکستان کی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے قرآن نہیں پڑھ سکتے منار نہیں بنا سکتے مسجد بند ہیں تالے لگے میں انڈیا میں اور کروڑوں مسجد ہیں سب میں سب میں عبادت بھی ہو رہی ہیں نماز بھی پڑے جا رہی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات میں پاکستان عمام کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں آج یہ پاسپرٹ میں نے یہ رینیو کروانا یہ دکھا دیں میں نے رینیو کروا کے جو ہے میں نے چلے جانا ہے میں خود ڈیسارٹ ہو گیا ہوں یہاں سے نہیں رہا جاتا ہوں آج انڈیا کھولے ہم دوبارہ واپس چلے جائیں گے ہم دوبارہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں اپنے بزرگوں کی قبروں پر مہمزاروں پر وہاں رہ لیں گے وہاں سکون ہے مسلمان ماں سکون سے ہے یہاں بے سکونہ ہے یہاں تو نہیں نہیں آجی لوگ لوگ تو بچوں کو مار کے خود 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 کشی کر کے مر جا رہے ہیں مرے جا رہے ہیں کوئی ایکشن نہیں لیتا انڈیا میں ڈلی میں اس وقت میرے رشدار ہیں میں نے انہیں فون کیا میں کہا پچھلے سال میں کہا تم ہم تو میں کہا پاکستان مت آنا ابھی کیونکہ وہاں سے تو ویزا مل جاتا ہے انڈیا کو وہ مسلمان ہیں ان کو ویزا دے ہی تھی پاکستان ہم منگوا لیتے ہیں انہوں بلوا لیتے ہیں میں کہا یہاں نہ آنا گرمی بہت ہے میں کہا دلی میں کیا حال ہے دلی میں زیادہ ہوگی کہنے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا میں کہ کیوں کہنے کہ ہم ہمارے تو ہر کمرے میں ایسی لگا ہے میں کہا ایسی کیسے لگا ہے کہنے کہ یہاں تو تین سو یونٹ فری ہیں وہاں ہمارا راشن بناوا ہے غریبوں کا راشن بناوا ہے دس روپے کے لئے چاول پانچ روپے کے لئے چینی ہے جی اس طرح مٹی کا تیل ہر چیز راشن بناوا ہے وہ اس کے مطابق لاؤ جی پیسے جمع کر رہا ہو بتاؤ دس روپے کے لئے چاول مل رہا ہے سر کیا نام ہے آپ کا میرے نام سید شمشاد حسین میں لاہور سے میرا تعلق ہے سر مجھے یہ بتائیں آج ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے اور پاکستان کے ریلیشن کے اوپر کہ آج بھی ہمارے پارلیمنٹ کے اندر یہ نعرے لگایا جاتے ہیں کہ مودی کا جو یار ہے بغددار ہے یعنی کہ ایک مطلب نیگٹیو میسیج جاتا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے ہمارا آج مطلب 23 مارچ تھا ٹھیک ہے ریپبلک ڈے تھا دوسر آج بھی ہم نے کوئی میڈ ان پاکستان نہیں بنایا کوئی ہمارے ملک کے اندر آیا رہی تو کیا کہنا چاہیں گے سر اس کے اوپر کے جب تک ریلیشن بہتر نہیں ہوئے کیا ترقی ہو سکتی ہے ہماری سر دیکھیں بات یہ ہے ایمانداری کی بات کرنے سے ایمانداری کی بات بلکل پاکستان ہندوستان نے اپنا خطہ اتنا بڑا جسم کاٹ کے ہمیں پاکستان بنانے کے لیے چار سوبے دیئے ہندوستان ہماری ماں ہے ہماری ماں ہے ہمارے بہت بڑی بات ہم اس کی اولاد ہیں ماں سے کوئی لڑائی کرتا ہے کر سکتا لڑائی نہیں کر سکتا باز کوئی لڑائی بھی کر سکتا ہمارے آدھے سے زیادہ اشیرار انڈیا میں ہے ہم تو ہمارا پلان بناتا ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وزیٹ کرتے ہیں تو ہمارا پرپس تھا بس وزیٹ کرنے کے لیے تو ٹو تھاوزن بیکن ٹو تھاوزن ایٹین ہم لوگ نے اپلائی کیا تھا فر ٹو ورس ویزا جو کہ ہمارے ٹو ورس ویزا تو اللہو نہیں کیا تو انہوں نے وزیٹ ویزا دیا تھا جو کہ ہمیں اللہوٹ ہوا تھا کہ ٹری منس کے لیے تو مگر ہم نے وہاں پہ ففٹین ڈیز کا سٹے کیا تھا not more than that like not even 15 ڈیز 14 ڈیز تھے so it was from Karachi to Delhi and Delhi to Uttar Pradesh تو اس طرح سے ہمارا ٹور تھا تو کیسا رہی آپ کا یہ ایکسپیرینس it was really good مطلب ہم ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں تو کافی اچھا لگا جب when we landed in Delhi and people knew that we are from Pakistan اور کافی اچھا تھا مطلب وہاں پہ لوگوں کا رویہ جس ہم کہتے ہیں attitude کافی بلکل ہی بہت ہی اچھا تھا جو کہ ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح سے وہ حراث کر رہے ہوتے ہیں یا ابیوس کر رہے ہوتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا so when we entered India تو کافی لوگوں نے ہمیں embrace کیا کہ they knew that we are from Pakistan and their relatives came to pick us up from Delhi airport اور پھر ہم لوگ ہاں پہ stay کیا ہم نے پھر وہاں پہ کافی جگہ ہیں جیسے کہ Shri Narayan temple ہے پھرس وہاں پہ بھی ہم لوگ نے visit کیا تھا مسلمان ہوکر ہاں اللہ ہوتاں پہ جانا اللہ ہوتاں بالکل تھا اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے visit اس لئے کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں کافی دور سے آئے ہیں تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم چیزیں دیکھیں وزیٹ کریں so they welcomed us really nicely and then from there we traveled via road ہم لوگ ان کے گاری میں ہم لیں پھر وہاں سے رامپور رامپور سے ہم نے stay کیا تھا رامپور میں اچھا رامپور is a city کہلیں village کہلیں it's more of a city تو وہاں پہم نے stay کیا تھا and we stayed in a hotel which was totally hindu like over there رامپور میں totally hindu there is not even a percentage of muslims living there so we told that Azaankar we've said that there are mosjids so they said that there are no mosjids so you are not muslims and you are absolutely muslims and you are pakistan so they have been very good because they didn't have anything that they were like they were like you said that there were all those who were hindu who were not a person who were not a person who were hindu like this and that's how they were that they were like no honestly there was not a pinch that we were like police's fear or any kind of that we are from Pakistan and God not that we are that there are some kind of terrorism that they have not been a mocked or any kind of they gave us a room to stay and especially انہوں نے ایک ڈیڈیگیٹ کر دیا تھا ایک ویٹر کہ آپ ان کا خاص طور پر خیال کیجئے گا انہوں نے پھر ہمیں کپرے کے پیسز دیئے تھے ہیں بڑے بولے کہ ہمارے پاس جا نماز وغیرہ تو نہیں ہے ہوتل میں تو آپ ہیں کہ you can take this clean cloth of white cloth you can do your namaz and all تو ہم نے پھر نماز ادا کی یہاں پہ تو کونسپٹ پایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں رینے والے مسلمانوں کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی جازت میں اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ہندو آپ کو کپڑے کے ٹکڑے دے رہے ہیں کہ آپ اسے جائے نماز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں سبحان اللہ